بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کے لئے وائٹ میں ایک خوبصورت سا ماربل لے کے آئے جو سستہ بھی ہے وائٹ میں بہت ہی سستہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ریٹ میں آپ کو وائٹ کی ایک کوالٹی مل رہی ہے اور وائٹ کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی بہت ہی خوبصورت اس میں لائنیں آتی ہیں لائن والا وائٹ بہت ہی خوبصورت اور پالش بہت زیادہ زبردست ہی لیتا ہے چمک بہت زیادہ اس کے اوپر آتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر پانی ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہ لوٹے میں پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ جیسا کہ آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اس پیس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو دوستو یہ ہم اپنے بلاک ہم نے کٹوائے ہیں تو جو بلاک میں نے دوسری فیکٹری میں کسی فیکٹری میں کٹنگ کروائے ہیں تو اس فیکٹی میں سے یہ اس طرح کا ماربل ہمارا نکلے آئیے بہت خوبصورت سا ماربل ہے اس ماربل کا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس پہاڑ کا جو ماربل ہے اس میں اس طرح کا کلر بھی نکلتا ہے دو کلر نکلیں دونوں کلر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے اوپر پکچر لگا دیتا ہوں دوسرے کلر کی وہ بھی بہت خوبصورت سا ماربل ہے اس کا ریٹ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا اچھے طریقے سے اس کا پیس میں نے پالش کروانا ہے تو یہ بھی بغیر پالش پیس ہے اس بغیر پالش پیس کی جو ہے نا اس کے اوپر پانی ڈال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت خوبصورت لگنے والا آپ سوچیں اگر اس طریقے سے جس طریقے سے اس کی یہ لائنے وغیرہ نظر آ رہی ہیں اگر اس طریقے سے آپ کے گھر میں یہ لگ جائے یہ دیکھیں جو یہ ایک خوبصورت سی ورائٹی یہ اگر اسی طریقے سے آپ کے مکمل گھر میں آپ کے فرش کے اوپر اسی طریقے سے لگ جائے تو آپ پالش اس کی اوپر اچھی طریقے سے پالش ہو جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا خوبصورت آپ کا گھر بن جائے گا اور اگر اسی کے ساتھ کی آپ سیڑھی بھی لگا لیتے ہیں تو کمال ہی ہو جائے گا بعض دوست اس طرح کے ان کا فرشوں کا ماربل اور ان کے ساتھ اسی برامدے میں سے ان کی سیڑھی اوپر چڑھ رہی ہوتے اور سیڑھی کے اوپر بھی اسی طریقے سے ماربل اور نیچے فرش کے اوپر تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی خوبصورتی بن جائے گی تو یہ دوستو پالش بہت ہی اچھی لگتا ہے بہت ہی کمال اس کے اوپر بھی پالش آتی ہے اس کے اوپر جو ہے پانی گر جائے اس کے اوپر دوستو اگر تیل گر جائے اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس طرح کی گر جائے جو رنگین ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی جذب نہیں کرتا یہ پانی بھی نہیں چوستا بہت ہی خوبصورت سا ماربل ہے یہ پانی چوستنے کی صلاحیت بھی اس میں نہیں ہے یہ زیارت کے قریب ایک پہاڑ ہے اسی پہاڑ سے یہ نکلنا ہے تو یہ دوستو بہت ہی زبردست مضبوط ماربل ہے اس میں کچھا پن بھی نہیں ہے ایک ماربل اس طرح کیا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھا پن ہوتا ہے اس میں کوئی کچھا پن والی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کچھا ہو جو کاربل کچھا نہیں ہوتا وہ پالش بہت ہی اچھی لیتا ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں وائٹنس بھی ہے اور اس میں یہ جو لائنیں ہیں یہ پالش ہونے کے بعد جب اس کی وائٹنس جو ایرم بلکل سامنے ہو جاتی ہے اور اس کی یہ باریک لائنیں یہ بھی سامنے ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کی بات کہلتے ہیں ریٹ کے اوپر تو ان کا جو ہے ریٹ آپ کو رپی فٹ کے حساب سے ملے گا وائٹ میں یہ سستی ترین کوالٹی ہے آپ کے لئے اور خوبصورت بھی بہت ہی خوبصورت تو اس کی سیڈی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کی سیڈی آپ کو دو سو پچاس رپی فٹ کے حساب سے مل جائے گی اسی کلر میں سیم اسی طریقے سے اور یہ دیکھ لیں یہ سیڈی کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ گولہ پالش بلکل تیار مل جائے گی اور جن دوستوں نے دور ماربل مگوانا ہے تو وہ ہزار پندرہ سو فٹ ماربل جو ہے ان کے لئے جانا مشکل ہو جاتا ہے ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دو دوست مل کے ایک ہی مزدے میں تین ہزار سے پینتی سو فٹ ماربل مگوانا لیتے ہیں اگر آپ پندرہ سو فٹ یا ہزار فٹ مگوانا لیتے ہیں تو اس کے اوپر قرائے بہت ہی زیادہ آپ کو پڑھ جائے گا جو کہ آپ کو بارہ نہیں کرے گا اگر تین ہزار سے پینتی سو فٹ ماربل مگوانا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت ہی بارہ کرے گا آپ کو قرائے بھی مناسب ہو جائے گا اور یہ ماربل آپ کو پنجاب سے نہیں مل سکتا یہ کے پی کے میں بہت ہی زیادہ قداد میں ابھی نکل رہا ہے یہ یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اور ایک ہی لات کا ماربل اور خوبصورت ماربل تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ